نمشکا نیوز این ویوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رمز صدقی اور میں ہوں مہین ویسکر تو چلیے بولٹنگی شعورات کرتے ہیں پہلی خبر سے اندراشی بالی کا دیوست کے موقع پر آج مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ یوچنا کے تحت پنک اویان کا شبھارم کریں گے وہیں مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان ورچول کے ذریعے پردیش کے 435 آنگنواری اور 12 ون سٹاپ سینٹر کا شبھارم کریں گے اس کے ساتھ ہی سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان لادلی لکشمی یوچنا اور ماترو وندنا یوچنا کے لابارتیوں کو راشی کا وطرن بھی کریں گے اور بچیوں سے سمباد کریں گے پنک اویان کے تحت کشوری بالکاؤں کو سرکشہ جاگ رکتا پوشن جانکاری اور سواست و سوچتہ سے جوڑتے ہوئے ویبن گتیویدیوں کے مادیم سے ان کا وکاس سننچت کریں گے ساتھ ہی گرام ستر پر سمدائک پہلے ومزمداری کے ساتھ کشوریوں کے وکاس کے لیے جاگ رک کرنا ہے انتراشی بالکا دیوست آج تو یہاں مہین جی آپ سے جانا چاہیں گے آج انتراشی بالکا دیوست ہے مکہ منتری شیبراہ سنگھ چوہان آج پنک ابھیان کا شبھارم کریں گے دراصل مکہ منتری شیبراہ سنگھ چوہان کی یہ پہلے سے ہی شروعات سے ہی سوچ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ہو لالڈی لچمی یوجنا ہو کوئی بھی یوجنا ہو کم سے کم بالکاؤں سے جڑی یا بیٹیوں سے جڑی وہ نشطی طور پر ایک بات ہمیشہ یہ رکھتے ہیں پتل پر کی بیٹیوں کے لیے مدھ پردیس کی سرکار جو ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے اور اس کے لیے جو بھی پریاسوں وہ کیے جائیں بیٹی پڑاؤ بیٹی بڑھاؤ یوجنا کی تحت آپ دیکھیں آنگنباری جو پردیس کی آنگنباری ہیں ان میں جتنے بھی آنگنباری کے اندر ہیں سب ہی میں اس طریقے انسٹریکشن دیے گئے تھے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پوسڈ آہر سے ریلیٹیڈ یا جو گربتی محلہ ہیں ان سے ریلیٹیڈ تو بالکاؤں پر جتنا فوکس ہے اتنا جو گرامیڈ چھتر کی گربتی محلہ ہیں ان پر بھی فوکس ہے کم سے کم مدھ پردیس کی بھاجہ پر سرکار کی تو بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ جو ماما جس طریقے سے مخمانتی سبراد سنگھ چوہان کہتے ہیں ہمیشہ اپنے بھاشنوں میں آپ کا ماما ہے تو ماما اپنی بہنوں کا بھی خیال لگتے ہیں اور اپنی بھانجیوں کا بھی خیال لگتے ہیں اسی کے تحت آج چوکی بالکا دیوست ہے بالکا دیوست پر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پنکھ حویان کی شروعات کریں گے وہ تو پنکھ جو اس کا ٹائٹل ہی ہے پنکھ حویان پنکھ آپ دیکھیں کہ اڑنے سے ہے تو اڑنے سے یعنی کہ اچھے سوکش باتا برن میں جو بالکائیں ہیں وہ پلیں بڑھیں سوکش باتا برن میں انہوں نے ماحول ملے نڈرتا کے ساتھ رہیں اور ان کا پوشن جو بالکائیں گرب میں ہیں یا جو گربتی محلہ ہیں ان کو اچھے سے پوشن ملے تو ان سے جو بچے جو ہوں گے وہ سوست ہوں گے تو سوکشتا سے جوڑنا سرکچہ سے جوڑنا اور بچیوں کے لیے اچھا کرنا یہ سب چیزیں جو ہے مکھ منتری سبرا سنگھ چوہان لگاتار کرتے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ لادلی لچمی یوجنا جو انہوں نے شروع کی تھی اس کے جو چیک بطرن کے یا جو ان کا ڈیپوجٹ کرواتی ہے سرکار ان کا بھی آج کریں گے کریان بین آگے بڑھائیں گے اس لائن کو تو ایسے میں مکھ منتری سبرا سنگھ چوہان یہاں ان سرکار کی بڑی اچھی یوجنا مانی جائے گی ہے کہ بیٹیوں کے لیے خاص کر بالکاؤں کے لیے اور گربتی محلاؤں کے لیے تینوں چیزوں کا کم مائن اور یہ سب چیزوں کو اس طریقے کی جو یوجنا ہے اس کو لاغو کرتے ہیں اور آنگنباری کندروں کو بھی صدر کرنے کی یوجنا سرکار اس پہل سے لائے گی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو پنک کا بیان ہے اس کے تحت جو کشوری بالکہ ہے ان کی سرکشہ کی ابھی آپ نے بات کہی کہ جیسے کی پنک لگ جاتے ہیں مطبع ایک پنک دے دیے جائیں گے ان کو اڑنے کے لیے مطبع ان کو جاگروک کیا جائے گا پوشن کی پوری جانکاری دی جائے گی سواست کی تو ایک طریقے سے محلہ سرکشہ کے لیے جو کانون لائی ہے سرکار جس طریقے سے جو کوپوسٹ بچے ہیں ان کے لیے جو یوجنا ہے لائی ہے سرکار جس طریقے سے آنگنباری کندروں کو صدر کرنے کی آنگنباری کندروں کو آدھنے کرنے کے لیے جو موبائل دے رہی ہے سرکار یہ موبائل اس لیے دیے جا رہے ہیں انڈرویڈ موبائل آنگنباری کندروں کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ ڈاریکٹ کنیکٹیوٹی رہے یعنی کی پروپر مونیٹرنگ ہو بچوں کی گربتی محلاؤں کی بالکہ پوشن کی اور جس طریقے سے سرکار پوشن آہار دیتی ہے یا جو بھی پروڈکٹ آنگنباری ہمارے ساتھ بریش پترکار روی عوستی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا روی عوستی جی یہاں آپ سے جاننا چاہیں گے آج انتراشت یہ بالکہ دیوست کے موقع پر مکھے مندری شیبراہ سنگھ چوہان ایک پنکھ بیان کا شبھارم کرنے والے ہیں کیا کچھ کہیں گے آپ موقع پر مکھے مندری شیبراہ سنگھ چوہان ساہلتری کاربی سنگزن سیل ہیں اور کئی اتافی کمبیر ہیں اور لگاتار وہ اس جسان پریاست کرتے رہے ہیں اور آج بھی اگر انتراشتی بالکہ دیوست پر والکہ پرلیان کے لیے یا معیلہ ساستی کرنے کے لیے جو سوگات دینے جا رہے ہیں تو وہی اسی جسان ہے ایک حصہ ہے سر جو انتراشتی بالکہ دیوست کے موقع پر مکھ منتری جس طریقے سے آنگنواری کیندروں کو سوگات دینے جا رہے ہیں یا بالکاؤں کے پوسن کی بات کر رہے ہیں یا ان کی سرکشہ کی بات کر رہے ہیں سرکار اس میں سنبیدن سیل ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اب آگے چونکہ آنگنواری کیندروں کی اس ٹھٹی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تو ان کو صدر کرنے کی دسا میں بھی کیا سرکار کچھ آج مکھ منتری صدرہ سنگھ چوہان کچھ پہل کریں گے آگے کی درسل اللہ مہین جی بہت سرکار جہاں تک مجھے جانکاری ہے کوسن نیتی لے کر آ رہی ہے اور کوسن سرکار جو ہے وہ پناہ مغائی جائے گی اور جنپس سجد سے لے کے اور گرام پنچائتوں کے پنچ تک اس میں سامل رہیں گے اس کوسن نیتی میں جو ہے تمام جنپس نیتی رہیں گے وہ بتائیں گے کس طرح کوسن دور کیا جا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سامل رہ سکتا ہے سبرا سرکار آج جو ہے وہ اس کی گھوٹنا بھی کر دے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ مہیلہ والویٹاس نے اس کا ایک پوزل بنا کے بیتری بواق کو بھیجا ہے اور بیتری بواق سے بھی ساملتا ہے اس کی عنومتی مل گئی ہے تو کیابنٹ کی اگلی بیٹھاک میں ساہد رہ سکتا رکھا جائے بلکل ہے سر ایک بات اور کی جس طریقے سے مکہ منتری سبرا سنگھ چوہان یا مدھ پردیس کی بھچپا سرکار آگنباڑی کینڈروں کی جو کار کرتا ہے ان کو آدھونک اس سے آئی ٹی سے جوڑ رہے ہیں یعنی کی انڈرویڈ فون دینے کی بات کر رہے ہیں تو انڈرویڈ فون دے کر ان کی کنیکٹیوٹی تو جڑ جائے گی لیکن جو دھرا تل پر جو جن آگنباڑی کینڈروں کو بھون نہیں ہے ان کے لیے سرکار کی کیا نیتی ہوگی کیونکہ آپ پچھلے اس میں دیکھیں جب امرٹی ڈی بھی محلہ والبکاس منتری تھی تب ان کے بیان آئے تھے پوسن آہار کو لے کر کی پوسن آہار میں یہ ہونا چاہیے انڈا ہونا چاہیے یا دودھ ہونا چاہیے سرکار نے ساپ کر دیا تھا تک دودھ ہوگا لیکن اب کیا ہوگا کیونکہ ابھی دھرا تل پر یہ یوجنائے کا عملی جامعہ ابھی نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے سرکار اس کے لیے گرانٹ دیتی ہے اور وہی وہ تمام کام کارواتی چاہیے مدیان ہو جانو چاہیے آگانوالی میں پوسن آہار بیچانو چاہیے آگانوالی بڑی سنکھیا میں آگانوالی مدی پردیس میں ہے اور ان کے سب کے لیے بھون چرنک طریقے سے سال در سال بنایا جا رہے ہیں اور آدھکانٹ کا آبیدی چاہے کئی آگانوالی کے اندروں کے بھون نہیں ہے اور وہ نیدی اس میں چل رہا ہے یہ باقی میں سمسیا ہے لیکن جہاں تک مہین جی یہ ہے کہ آگانوالی پریویکشکوں کو اگر اس طرح اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو نسٹر طور پر اس کے آؤپڈ بھی ملیں گے کیونکہ آہیٹی سے جوڑنے کے اپنے ایک فائدے ہیں تل کو وہ کنیکٹ رہیں گے آر لائن رہیں گے تو نسٹر طور پر اس کا فائدہ ملے گا ابھی تو وہ تمام کنیکٹیوٹی نہیں ہونے کی بجے سے کئی جگہ سب سے سمپرک ہونا سمبب نہیں ہو پاتا ہے تو جو ساراسترکار کی نیتی ہے کہ اس کا کریانوالی میں بھی دکھتیں آتی ہیں یہ پنکھا ویان کی جو شروعات کرنے جا رہے ہیں مکھ منتری جی تو یہ پنکھا ویان دراصل ہے کیا آپ سے جاننا چاہیں گے بستار سے پنکھا ویان دراصل بہی ہے کہ میں دیکھیں آگانوالی کے اندروں میں جو بوسن آہار ٹھیک سے بطریت ہو بچوں کو بوسن دور ہو اور جو آگانوالی کاری کرتا ہے وہ ان کا بھی تمام مددوں کو لے کر یہ جو میں یوزنہ لائی گئی ہے اور اسی جسے میں یہ کام ہے آج جو پروگرام کیا جا رہا ہے بلکل بہت بہت انواد راویہ وستی جی پوری جانکاری دینے کے لیے تو یہاں مہین جی جی جیسا کی آگانوالی کا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ آگانوالی کی اگر ہم دور دشا دیکھیں تو کس نظری سے کیونکہ آج جیسے پنکھ ابھیان کی شروعات ہوگی اور کہیں نہ کہیں جو پوشن ایک بہلاؤں کو ملتا ہے وہ پروپر نہیں پہنچتا ہے اور آگانوالی کی اگر ہم بات کریں تو آگانوالی میں جو کھان دیا جاتا ہے جو میل دیے جاتے ہیں وہ اتنے اپروپیٹ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کے لیے مہیلا کے لیے پورے ہو پنکھ ابھیان جیسا نام ہے ویسا کام ہے پنکھ ہے یعنی پی اے این کے اچ پنکھ آپ دیکھیں پی سے پروٹیکشن ایسے اویرنیس ایسے نیوٹریسین یہ جو ڈسکرپسن ہے یہ پنکھ یوں ہی پنکھ ابھیان نہیں بن گیا پنکھ ابھیان کو لے کر جو ادیس مکھ منتری نے سوچ کے رکھے ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ آپ دیکھیں کہ جو پروٹیکشن سب سے پہلے سرکچہ پھر ایویرنیس اس کے بعد نیوٹریسین اس کے بعد جو بھی چیزیں سوچ کے رکھے ہوں گے یہ دو چار چیزیں کا سمابیس ہوگا پنکھ ابھیان مجھے یہ لگتا ہے اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بالکاؤں کو لے کر پجے سے بہمکہ منتری سبراہ سنگھ چوہان کبھی بھی کہیں بھی جاتے ہیں بالکاؤں کی بات کرتے ہیں لارلی لچمی یوجنا دیس کی ایسی یوجنا ہے جس کو پورے دیس میں عمل کیا گیا مدھ پردیس اس کا ادھارن بنا ماتر بندنا یوجنا ہے جس طریقے سے یوجنا ہے جو مدھ پردیس سرکار چلا رہی ہے کسوری بالکاؤں کو سرکچہ دینے کی پوسن دینے کی یہ یوجنا ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہیں اور مدھ پردیس اس کا ساکچھی بنا ہے سب سے پہلے مدھ پردیس میں انہی یوجناوں کا کریان بن ہوا ہے اچھی بات ہے اور اب تو آپ دیکھیں کہ پروٹیکشن کے معاملے میں کہ جہاں بھی بالکاؤں سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ سامنے آتا کتنے سنجیدگی سے اور پولیس پرساسن کو کتنے سلیکے سے جو ہے ڈاٹتے ہیں آکرامک ہو کے ڈاٹتے ہیں مکہ منتری سبراز سنگھ چوہان کی نہیں کسی بھی پردیس کی بالکہ کو کوئی یعنی کی اس کو ایسا ماحول ملنا چاہیے ایسی سرکشہ ملنی چاہیے کہ جس سے وہ بلکل آم جندگی جیس ہے کہ کہیں ڈر بھائے ایسا کچھ نہ ہو تو یہ سب چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پوٹیکشن یعنی سندکشن اویرنیس جاگ رکھتا نیوٹریشن پوشن کیس نولیج ہیلتھ تو یہ پنک پنکہ بھیان کا یہ بیسک جو فنڈامینٹل جو وہ ہے کی ان پانچ چیزوں کو لے کر چلے گا پنکہ بھیان کی بالکاؤں کا پوٹیکشن مہتپون ہے اویرنیس بڑی مہتپون ہے یہ پہلے ہی تیہ کر چکے نیوٹریشن یعنی پوشن بھی مہتپونے کی پوشت ہوں گی بالکاں تو سوست ہوں گی نولیج یعنی کی جو ان کو آب 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 منڈل ہے ان کا گیاں کا اس کو بڑھایا جائے ہیلتھ یعنی کی ان کی سوکشتہ پر اور ہائیجینک یعنی کی سوکشتہ کے ساتھ ان کو ہائیجینک طریقے سے ان کی کیر کی جائے یہ سب چیزیں پنکہ بھیان کے انترگت آئیں گے جی بلکل تو یہاں آپ کو بتا دیں بارہ بجے منٹو ہال میں کارکرم کا شبھارم کیا جائے گا پنکہ سوستہ پوشن جانکاری اور سوست و سوچتہ سے جوڑتے ہوئے جو باقی گتیویدیاں ہیں ان کے مادیم سے ان کا وکاس سنشت کیا جائے گا تو چلیے مہین جی آگے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اگلی خبر کیا کچھ کہہ رہی ہے تو یہاں اگلی خبر ہے راج ڈانی بھوپال میں جو دوسرے چرن کے ویکسینیشن کے اگر ہم بات کریں تو اس کو لے کر سوست ویبا کی تیاریاں پوری کر لی ہیں لیکن دوسرے چرن میں راج ڈانی میں بارہ کی وجہ ہے پچیس اسپتالوں کے جو تیس سینٹر ہیں وہ کورونا ٹھیکا لگائے جائیں گے اور ایسے میں روزانہ سو سو ہیلتھ ورکرز کو پہلا ڈوز لگایا جائے گا اینز میں تین ہمیدیا میں دو اور بیرسیا میں دو گاندھی میڈیکل کالیج میں دو سہیت انیہ اسپتالوں میں بھی یہ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اور اگر ہیلتھ ورکرز کی بات کریں تو ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگانے کا کارکرم سولہ فروری تک چلے گا اس کے بعد دوسرے چرن میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگانے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع کی جائے گی تو راج کے ٹھیکا کرن ادھکاری ڈاکٹر سنتوش شکلہ نے بتایا کہ فرنٹ لائن ورکرز کے ریجسٹریشن کی پرکریہ کو بین ایپ پر چل رہی ہے تو یہاں اسی پہ اور چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیوانوراک پٹیریہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیوانوراک پٹیریہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دین میں تو یہاں ویکسینیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا جو دوسرا چرہن ہے اس کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں اور اب دیکھا جائے تو پچیس اسپتالوں کے چوتیس سینٹروں پر یہ ٹھیکہ کرن کیا جائے گا مجھے لگتا ہے لگ بھگ ایک سال ساری پرکیہ میں لگیں گے پہلے ہیلتھ برکرز کو فرنٹ لانڈ برکرز کو ریویل دیپرنمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پوریس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور مجھے جگتا ہے تو اس کے بعد میں 50% کے لوگوں کو آگے لیا جائے گا اور مجھے کم سے کم مجھے لگتا ہے ایک سال ساری پرکیہ میں کیونکہ سوا کروڑ لوگوں کا دیس ہے سوا کروڑ لوگوں کا دیس ہے تو مجھے لگتا ہے اگر ایک کروڑ تیس لاکھ کے آس پاس آبادی ہے تو کل ملا کر سوا کروڑ کی جو آبادی ہے اس کو بیکسین پر میں سال فر کا سمیں تو لگنا چاہیے اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی سمیں لگ جائے کیونکہ بیکسین کی سکتا ہے لگنا اس کا چین سسٹم بننا دوسرے دیسوں کو بھیجنا اور اس میں ساری جائیں اور ہر بیکسین کے دو ڈوج کم سے کم لگنا ہے تو جو پروسس سٹارٹ ہوگا وہ آمدان بارے دنوں میں چلے گا نسکی طور پر اس سے چیزیں صدھار ہوئی اجرائیل میں بجرگوں کو جو بیکسین سن پہلے کیا گیا ہے اس کے کرنچے وہاں پر سنٹیمنٹ کی درد پیتی سی کم ہو گئی ہے سر فرنٹ لائن برکروں میں کون کون لوگ سامل ہو سکتے ہیں کس کس کٹیگری کی لوگ سامل ہو سکتے ہیں یہ جاننا چاہیں گے سر آپ مہین جی فرنٹ لائن برکروں میں کون لوگ کے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ پولیس کے لوگ اور آنے وہ لوگ جو کورونا سنٹیمنٹوں کے سمپرک میں آئے ہوں گے یا ان کے لئے کھام کر رہا ہوں گے تو مہتے طور پر ریگو اور پولیس کے لوگوں کو اسے پراثمت کا ملے گی نگر پالک نگموں کے لوگوں پتب آنے جو سیوک بوڈیز کے لوگ ہیں ان کو اسے پراثمت کا ملے گی جیسے ہوں گاڑ جیسے ہوں گاڑ جیسے ہوں گاڑ جو سارے معاملے میں آگے تھے یا آگے رہنا ہے اس پر یہ فرنٹ لائن برکرس معاملے میں پفائی کمچاری ہیں وہ فرنٹ لائن برکرس پانے جاتے ہیلتھ کے بعد میں تو نگر نگر پالک نگر نگموں کے کمچاری پولیس بہا کے کمچاری اور راجس بہا کے کمچاری حکومت کا ملے گا اس کے ساتھ ایک بڑی دنکری ہے کہ لوگوں میں بہتسنسن کو لے کر اس کا بنا رہا ہے بھروسہ بنا رہا ہے اس میں 50 پلس کے جن پرسنی بھی ہیں یہ ہمارے ایمال اے ایم پی اور جہاں ایمال سی ہیں ان کو بھی بہتسنسن سیکنڈ پیج میں دیا جائے گا یعنی نید پیج ہوگا اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو ملے گا تاکہ پورے بیسے میں صدیت جائے کہ ہمارے جن پرسنسن بھی بہتسنسن کروا رہے ہیں جو پہلی کتار کے جو لوگ ہیں ہیلت پرکٹھ ہیں انہیں بہت سو لوگ سامنے نہیں آئے ہیں ڈر کے مارے کے آدھے زندگی چینے جائے جانے کیا ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں نا یتھا راجات آسا پرجاجات سے بڑے لوگ کرتے ہیں یتھا مہاجنہ کا تو مہاجنہ جاتے ہیں وہاں بہت سو لوگ جاتے ہیں بہت بہت دھنیواد شیون راک پٹیریار جی پوری جانکاری دینے کے لیے تو یہاں مہین جی جیسا کہ دوسرے چرن کی جو تیاریاں ہیں ویکسینیشن کی وہ لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں اور اگر ہم ہیلتھ ورکرز کی بات کریں تو یہاں پہلا ویکسینیشن ہیلتھ ورکرز کو لگایا گیا ہے اس کا جو پوری پرکریہ ہے وہ سولہ فروری تک چلنے والی ہے اور اس کے بعد دوسرے چرن میں فرنٹ لائن ورکرز کو یہ ویکسین لگانے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع کی جائے گا اور اسی کے ساتھ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے وہ لوگ فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں وہ ایک ایپ کے ذریعے ہے بین ایپ ہے جس کے ذریعے یہ پرکریہ جو ریجسٹریشن کی پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے بلکل ایرام اس میں سیدھی بات ہے جس طریقے سے سیون راکھ سر نے بولا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرنٹ لائن برکر جو لوگ آگے آ کر کام کیا جن لوگوں نے کورونا کال کے دوران ان کو پرات مکتہ کے ساتھ بیکسینیشن کیا جا رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے صفائی کرمیوں کو چنا گیا ہے اس کے بعد پولیس کو چنا جائے گا اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے ڈاکٹرز بھی لگوائیں گے ابھی ڈاکٹرز نے تو لگوانا شروع ہی کر دیا ہے تو ان سب چیزوں کی جو سامنے آئے گی بات کہ جو اس دور میں سب سے آگر آ کر کام کیا ہے وہ سارے لوگ اب بیکسینیشن کے پاتھ رہوں گے یہاں پر اویرنیس کی بات ہے تو جس طریقے سے جو چرچائیں ہوتی رہتی ہیں یا سیاست میں جس طریقے سے باتیں اٹھتی رہتی ہیں کہ نیتا کب لگوائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ دوسرے چرن میں سارے جو لیڈرز ہوں گے وہ لگوائیں گے یعنی کہ جو نیتا ہوں گے وہ 60 پلس ہوں 50 پلس ہوں وہ لگوائیں گے اس سے ایک چیز سکاراتمک جائے گی کی اویرنیس آئے گی ڈاکٹرز نے ابھی بھی ہیلتھ برکر اور ابھی سرکشہ کرمیوں کے ساتھ کچھ ہیلتھ برکر نے بھی ٹیکے لگوائیں آپ نے دیکھا ہوگا کی ان کے ٹیکے لگوائنے سے ایک اویرنیس بڑی ہے کہ نہیں یہ ٹیکہ سرکشت ہے یہ صدیسی ٹیکہ ہے تو اس طریقے سے جب ٹیکہ کرنے اس ابھیان کو یادی بڑھانا ہوگا تو ہر آپ دیکھیں کہ سمدائے کی اور ہر بیبھاگ کی اور پولٹکس یا ہر دل کی مہتی جمعیداری ہو جاتی ہے کہ ان کے جو جو ٹاپ لیڈرز ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ویکسینیشن کروائیں اس سے جو سکاراتمکت جو پوزیٹیوٹی فیلے گی وہ ایک اچھی بات ہوگی اور اس سے ٹیکہ کرنا بھیان میں سہولیت ملے گی بلکل تو دیکھا جائے کہیں نہ کہیں جو ایک ڈر اور بھے کا جو ماحول تھا جیسے ہی ویکسینیشن شروع ہوا تھا اس میں ایک موت ہو جاتی ہے پھر اس کو لے کر ایک کہیں نہ کہیں ڈر تھا تو وہ ڈر کیا نکل موت بیکسینیشن سے ہوئی ہے اس بات کی کہیں کوئی پوشٹی نہیں ہوئی ہے یہ سرپ بھرم کی بات ہے کہ اس نے بیکسینیشن جو بھوپال کا یہ بیکتی تھا جس نے بیکسینیشن کروایا اور انفرچنٹلی تین نن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ باتیں اٹھیں تھی کی بیکسینیشن سے کیا ایسا ہوا ہے لیکن اس میں ابھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے سامنے بیکسینیشن پوری طرح سیکیور ہے چونکہ یادی سیکیور نہ ہوتا تو آپ دیکھیں ڈاکٹرز جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کے بھی فوٹو ہم نے دیکھے ہیں بیکسینیشن آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ترہان نے جو میدان تا جو ہسپٹیل ہے جو آپ دیکھیں کہ انڈیا کا سب سے ٹاپ ہسپٹیل ہے ان کے جو ڈا ڈی ہیں انہوں نے لگوائی تو ایسا نہیں ہے کہ جب ڈاکٹرز سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ بیکسینیشن پیور ہے سیکیور ہے تو عام پبلک میں اس طریقہ بھرم پھیلانے کی باتیں جو وہ ہیں وہ سوال اٹھانے والی باتیں سوابک طور سے نکار دیں جائیں گی سماج میں تو کم سے کم نکار دیں جائیں گی کیونکہ ڈاکٹرز اس چیز کو جانتے ہیں ڈاکٹرز اس ویکسینیشن کا آپ دیکھیں کہ جو اس میں تخت ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس میں کیا فورمولا ہے تو ڈاکٹرز سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن عام آدمی کی یا سیاسی لوگوں کی کیا پہل ہے اس میں کہیں کوئی کچھ کہا نہیں آ سکتا کچھ بھی بول سکتے ہیں بلکل تو یہاں ویکسینیشن کے دوسرے چرن کی جو تیاریاں ہیں وہ لگ بگ پوری ہو چکی ہیں پچیس ہسپتالوں کے چوتیس سینٹر وں پر یہ ٹھیکہ کرن ہوگا اور سب سے پہلے سو سو ہیلتھ ورکرز کو روزانہ یہ ویکسینیشن لگائے جائے گا سولہ فروری تک یہ جو پرکریہ ہے وہ چلے گی اور اس کے بعد جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ ان کو لگایا جائے گا ویکسینیشن تو اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو چھتیس گھر سے ہے آپ کو بتا دے چھتیس گھر کے جو سواست منتری ہیں ٹی اے سنگھ دیو ان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے مہین جی یہاں انہوں نے کہا ہے کہ راجڈانی رائیپور میں انہوں نے لوگوں کو کو ویکسین کا ٹیکہ نہ لگوانے کے نردیش دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے مطلب سنگھ دیو نے یہ کہا ہے کہ کو ویکسین کا جو کلینکل ٹرائل ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے بلکل یہ سب چیزیں بھی سامنے آتی ہیں سیاست ہو رہی ہے بیکسین پر ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا ماننا ہے ارم کیونکہ جس کا ہم انتجار کر رہے تھے کورونا کے بعد سے جس چیز کا بڑی بیتابی سے انتجار تھا وہ کم سے کم انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جنریٹ کیا اور وہ فورمولا ایجاد کیا اور ہم تک لائے تو اب پردیس میں جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہیں یا جہاں سپا کے لوگ آپ اتر پردیس میں دیکھیں چھتیس گڑ میں دیکھیں جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے یا انسیاسی ڈل ہیں وہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں کی بیکسینیشن کا ٹرائل پورا نہیں ہوا یادی ٹرائل پورا نہیں ہوتا تو ایسے کوئی آنن پھانن میں اس طریقے سے بیکسینیشن کو مارکٹ میں یا آپ دیکھیں ہسپٹل میں نہیں دیتے چاہے وہ کہیں کی سرکار ہو کیوں کی سرکار اپنا رول ادا کرتی ہے سرکار بیکسینیشن تیار نہیں کرتی بیکسینیشن تیار سائنٹسٹ کرتے ہیں بیکسینیشن تیار جو ہے ڈاکٹرز کرتے ہیں تو ایک ان کا ایک پورا پینل ہوتا ہے اور جب تک وہ پوری سویکرتی نہیں دے دیتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار کا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ نہیں آپ کا ٹرائل پورا نہیں ہوا اور آپ ٹیکہ مارکٹ میں لے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں افوائے اڑانے والی چیزیں ہیں حالانکہ اب ٹی اے سنگھ دیو خود وہاں کے سواست منتری ہیں اور وہ کس طریقے سے اس بات کو لے رہے ہیں وہ یہاں کونسی کنٹروورسی کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہ سرپ وہ ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں بیکسینیشن کا ٹرائل جب تیس گڑ میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پر نہ ہوا ہو یہ ان کی سرکار کا دیکھنے کا چکہ ان کی سرکار ہے ان کے ہیلتھ بڑھ کریں ان کے حساب سے کام کریں تو انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے انہوں نے کیا کیا پھر یدی ٹرائل جب ٹیکہ ہو رہا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے یہ ان پر بھی سوال اٹھتے ہیں چھتیس گڑ سرکار پر بھی سوال اٹھیں گے لیکن جو اب سینٹرل سے بیکسین آ رہی ہے تو مدی پردیس میں تو لگائی جا رہی ہے اور انہی سٹیٹ پورے دیس میں تو لگائی جا رہی نا چھتیس گڑ میں ہی ٹرائل کیوں پورا نہیں یہ سب چیزیں جو ہے کنٹرو برسی تو ان کا جب بیان سامنے آیا تو جو ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے اس نے راکسینیشن کا استعمال کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے بلکل اب ہیلتھ دپارٹمنٹ کیا کرے گا آپ سیدھی سیدھی بات سمجھو نا آپ کی سرکار جس کی ہوگی ہیلتھ دپارٹمنٹ کا مکھیا کیا کرے گا بھائی جس طریقے سے اس کو تو انہی کے انڈر میں کام کرنا ہے یادی ہیلتھ دپارٹمنٹ ایسا کرتا ہے تو ہیلتھ دپارٹمنٹ کے جو وہاں کے پرموکھ ہیں ان کو ان کو اپنا اسپسٹیگرن دینا چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اس طریقے سے کلینکل ٹرائل پورا نہیں ہوا ہے جب ہم یہ کر لیں گے تب ہوگا انہوں نے ٹینکا لگوانے سے منہ کر دیا انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم آئیں گے تب ہم اپنی بیکسین لائیں گے تو یہ کہاں سے بیکسین بنائیں گے بیکسین تو بنیں گی وہ بیکسین تو ڈاکٹرز ہی بنائیں گے وہ بیکسین تو سائنٹسٹ ہی بنائیں گے تو ان سب چیزوں سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل کنٹروورسی کھڑا کر کے اور عام آدمی کے مند میں بھرم یہ جو بھرم ڈال رہے ہیں اسی لیے یہ دوسرے چرن کا جو ٹیکہ کرن ہوگا اس میں جب منتری پردھان منتری اور جو پورو مکھ منتری یہ سب ٹیکہ کرن کروائیں گے تو ستا ہی یہ بھرم دور ہو جائے گا اور اس طریقے کی سے جو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کم سے کم بیکسین کو لے کر اب یہ بیکسین سیاست جو ہو رہی ہے یہ عام آدمی کی ہٹ کی بات ہے اور اس میں بھی سیاست لوگ کرتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک نہیں مانا جائے گا ملکل تو چلیے یہاں اپنے کارکرم کو ورام دیتے ہیں اگلی بار پھر بلکات ہو گیا آپ سے کچھ نئی خبروں کے ساتھ تو یہاں ہمیں دیجئے اجازت نمشکار موسیقی